اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ سامنے پیش کیا گیا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ان دونوں فکروں کا پڑھنا تلاوت کے لئے ایک سنت ہے ان میں سے جو پہلا فکرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ خود قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریم کی ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ہر قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ تعلیم اس لئے دی گئی ہے تاکہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر ہو اور صحیح طریقے پر ہو اس کے آداب کے ساتھ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی باتیں ڈالے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے عدب اور قرآن کریم کی حرمت کے منافی ہو اور قرآن کریم کے صحیح مقہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کرے اس لئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا کرو یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ یہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کے لئے سنت قرار دیا گیا ہے دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں اگر سے جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان الرجیم سے تو اس میں کوئی مذاقع کی بات نہیں لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے بلکہ اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی اور شیطان تمہیں کوئی کچوکہ لگائے تو بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان الرجیم شیطان کچوکہ کیا لگائے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا اور غصے کی حالت میں انسان شیطان بالوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا سرمندگی کا موجب ہوتا ہے مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکہ لگائے غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اس غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز ہو ناحق ہو کسی کے ساتھ دیارتی پر مشتمل ہو یا میری زبان سے کوئی ایسے کلیمات نکل جائیں جو نامناسب ہیں یہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے دل چاہ رہا ہے کہ میں پناہ گناہ کا ارتکاب کرلوں علیہ عزباللہ علیہ الرجیم تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچھو کا ہے جو وہ لگا رہا ہے گناہ کی طرف پلانے کے لیے تو اس موقع پر بھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا قرآن کریم کی سائد کی تحمیل میں بہتر ہے تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یا حکم دیا گیا ہے یا اس کو سنت قرار دیا گیا ہے یا کم ات کم اس کی ترغیب دی گئی ہے ایک تلاوت شروع کرتے وقت اور دوسرے اس وقت جبکہ شیطان نے کوئی دل میں ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہے باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے لیکن داہرے کے کوئی جملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے یہ جشوت بھی انسان اللہ کی پناہ مانگی آ جائے بہتر ہے یہ تو تفصیل تھی اعوذ باللہ من الشیطان اور کی فہشوش ڈالی ہو